بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے بہت ہی زبردست ڈیلیشیس اور شاندار تندوری چکن کی ریسپی لے کر آئے ہیں اس تندوری چکن کو ہم بنائیں گے اوون کے بغیر تندور کے بغیر انگیٹھی کے بغیر اور کوئلوں کے بغیر آپ اس زبردستی ریسپی کو چلتے پھرتے بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں بہت ہی ایزی طریقے سے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اور اس کا مزہ ٹیسٹ زائقہ بلکل ریسٹورنٹ جیسا ہوگا آپ نے ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا ہے ویڈیو کو آپ لاس تک دیکھئے گا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے تندوری چکن کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تندوری چکن کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے سب سے پہلے لیا ہے ونکے جی ہمارے پاس چکن کا گوشت ہے اس کو ابھی ہم نے واش نہیں کیا ہوا ہے اس کو بہت ہی جوسی اور بہت ہی نرم بنانے کے لیے ہم اس کے اوپر تھوڑا سا کام کریں گے یہاں پر سب سے پہلے ہم ایک عدد بول لیں گے اور اس میں ہم یہ چکن ایڈ کر دیں گے آپ ونکے جی بھی لے سکتے ہیں زیادہ بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے چکن کو ہم نے بول میں ایڈ کر دیا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ونٹی سپون ہمارے پاس یہ نمک ہے اور یہ تری ٹیبل سپون ہمارے پاس سرکہ ہے وائٹ وینیگر ہے ہمارے پاس اور اب ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے یلے جی اسے ہم یہاں پر پانی میں ڈپ کر کے رکھیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھی طرح سے ساپ بھی ہو جائے یہ اندر تک اچھی طرح سے نرم بھی ہو جائے یہ لے جی چیکن کو ہم نے یہاں پر بہت اچھی طرح سے واش کر لیا پانی اس کا ہم نے ڈرین کر لیا ہے اور اب ہم یہاں پر چیکن کے جو پیسیز ہیں ان میں ہم کٹ لگا دیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اندر تک اچھی طرح سے چلا جائے آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ چیکن کے بڑے بڑے سائز لینا ہے اور اب ہم یہاں پر اس چیکن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہاف کپ دہی ہے ہمارے پاس ون ٹیبل سپون یہاں پر ہمارے پاس ادرک کا پاوڈر ہے اگر آپ کے پاس یہ پاوڈر فارم میں نہیں ہے آپ پیسٹ ایڈ کر دیجئے گا اور یہ ہمارے پاس ون ٹی سپون ہی یہ لیسون کا پاوڈر ہے ون ٹی سپون یہ کٹی لال مرچ ہے اور یہ یہاں پر ہمارے پاس ٹو ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس تندوری مسالہ ہے یہ آپ کو کسی بھی بڑے جنرل سٹور سے ایزی لی مل جائے گا ہم تندوری چیکن بنا رہے ہیں اس لیے تندوری مسالہ تو اس میں جائے گا ہی ایک خوبصورت سا کلر دینے کے لیے ون ٹی سپون ہم اس میں حلدی آئیڈ کریں گے ون ٹی سپون خشک دنیا پاودر آئیڈ کریں گے ون ٹی سپون ہی زیرا پاودر آئیڈ کریں گے اور ون ٹی سپون ہی ہم اس میں نمک آئیڈ کریں گے سپائسیز آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ ون ٹی سپون ہی ہم اس میں لال مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے ایک اٹریکٹیف سا کلر دینے کے لیے یہاں پر ایک چھٹکی ہم اس میں زردہ کلر ایڈ کریں گے اور ایک چھٹکی ہی ہم اس میں یہ ریڈ فوڈ کلر ایڈ کریں گے یہ آپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے نہیں تو آپ اسے سکپ کر دیجئے گا اب ہم نے یہاں پر اس ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھئے یہاں پر مسالہ جو ہے وہ بہت زبردستہ لگ چکا وہ ہے کٹس کے اندر آپ نے مسالہ جو ہے اچھے سے لگانا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم یہاں پر اسے کور کر کے میری نیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً چھے گھنٹے کے لیے آپ کے پاس اگر ٹائم کم ہے تو آپ لوگ اسے صرف آدھے گھنٹے کے لیے یا ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیجئے گا فریج میں ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ لوگ اسے ایک پوری رات کے لیے رکھئے گا یہ بہت زبردستہ لگے گا ملتے ہیں آپ سے چھے گھنٹے کے بعد اور چلتے ہیں اسے ایک زبردستہ تندوری فلیور دینے کی طرف آپ نے ویڈیو کو اس کی بلکل بھی نہیں کرنا ہے ہمارے ساتھ ساتھ جڑے رہنا ہے یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں چھے گھنٹے اس کو فریج میں رکھے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ چکن ہمارا جو ہے وہ بہت زبردستہ میرینیٹ ہو چکا ہوا ہے اب ہم گیس کی طرف چلتے ہیں دوسری طرف یہاں پر ہم گیس پر رکھیں گے سب سے پہلے ایک عدد کیڑا ہی اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک کپ گھی ہے ہمارے پاس آپ چاہیں تو آپ کوکنگ آئل بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ نے کوکنگ آئل یا جو گھی ہے وہ کم لینا ہے گیس کا فلیم یہاں پر ہم آن کریں گے اور اس گھی کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے گھی یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہوا ہے اور اب ہم یہاں پر گیس کا فلیم میڈیم کر دیں گے اور اس چکن کو ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے سٹارٹنگ میں آپ نے فلیم کو میڈیم رکھنا ہے بعد میں اسے آپ لو کر دیجئے گا تاکہ چکن جو ہے وہ اندر تک اچھی طرح سے گل جائے یہاں پر اب آپ لوگ گیس کا فلیم میڈیم کر دیجئے گا اگر آپ فلیم کو ہائی رکھیں گے تو اس کا اوپر سے تو کلر آ جائے گا لیکن اندر سے یہ کچھا رہا جائے گا یہاں پر یہاں پر ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو چکا ہوا ہے اس کو آپ نے فوراں سے بلکل بھی نہیں پلٹنے لگ جانا اب ہم اس کی احتیاط سے سائیڈ کو چینج کرتے جائیں گے تاکہ ہمیں ہر سائیڈ سے ایک جیسا کلر مل سکے یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں اسے میڈیم فلیم پر فرائے کرتے ہوئے تقریباً 6 منٹ اور اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہر سائیڈ سے ایک خوبصورت سا گولڈن کلر جو ہے وہ آ چکا ہوا ہے اسے اب ہم نکال لیتے ہیں یہاں جی بلکل اسی طریقے سے ہم ایک اور بیچ فرائے کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں اس کو زبردستہ تندوری فلیور دینے کی طرح یہاں پر سارا چکن ہم نے فرائے کر لی آوا ہے اور اب ہم یہاں پر اسے زبردستہ تندوری فلیور دے دیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے اس کے بلکل سینٹر میں ہم اس طریقے سے ایک پیالی رکھیں گے اور اس پیالی میں ہم اس طریقے سے ایک کوئلا گرم ہوا رکھیں گے کوئلے کو یہاں پر ہم نے بہت اچھی طرح سے گرم کر لی آوا ہے اور یہاں پر اس کوئلے کے اوپر اس طریقے سے ہم کوکنگ آئل ڈالیں گے اور اسے ہم فوراں سے کور کر دیں گے تندوری فلیور آئے گا گیس کا فلیم یہاں پر بلکل لو ہے یعنی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے دھوان جو ہے وہ سارا ختم ہو چکا ہوا ہے اب ہم چلتے ہیں فائنل لک کی طرف آپ لوگوں کو ڈیش اوٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ تندوری چکن کتنا زبردست کتنا ٹیسٹی اور کتنا شاندار سا بن کے تیار ہوا ہے فائنل لک کو آپ نے مس بلکل بھی نہیں کرنا تو یہ لیجئے ماشاء اللہ الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی شان اور ڈیلیشیس سا تندوری چکن ہمارا جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے یہ بہت کم ٹائم میں بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ بن کے تیار ہوتا ہے آپ لوگ اسے انجوائی کریں کیچپ کے ساتھ یا رائتہ کے ساتھ یہ ہر طرح سے بہت ٹیسٹی لگنے والا ہے آپ کے گھر آئے ہوں مہمان تو آپ اسے ضرور بنا کے رکھیے گا یہ سبی کو بہت پسند آنے والا ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ تندوری چکن کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا اگر میرے چینل سبحان فوڈ سیکرٹ پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بھی نہ مات جائیے گا مجھے اپنی دعویوں میں یاد رکھیے گا میں ملتی ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے امنا ٹھیر سارا خیال دعویوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ آت رہیے گا ویڈ تندوری چیکن کو ٹرائے کر سکیں اگر آپ کے پاس ٹائم کام ہے آپ نے یہ جو تندوری چیکن یہ ایک منٹ میں سیکھنا ہے تو آپ لوگ میرا دوسرا چینل کیچن ویڈ آئیشہ ضرور وزٹ کریے گا ضرور سبسکرائب کریے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ تندوری چیکن کی ریسپی کیسی لگی ہے نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں تب تک کے لیے آپ سبی کو کرتی ہوں اللہ حافظ موسیقی